موسیقی 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 میں نے لیا ہے ایک پورا مطبع چکن کو لیا ہے پورا مرینٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ کچھ سپائسز لیا ہے جو کشمیری لال مرچ ہے اس سے جو ہے نا ہمیں فوڈ کارا ریڈ نہیں کرنا پڑے گا دڑا مرچ خوشک دھنیا اور لال مرچ گرم مسالہ چاٹ مسالہ حلدی اور یہاں پہ جو ہے نا لیمن اور لسنے درک کا پیسٹ ہے یہ بٹر ہے اپشنلی آپ پہ اوائل ڈالنا چاہے تو اوائل بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا گیری سکرپشن باکس میں لکھنوں گے آپ وہاں سے چیک آٹ کر لی جیگا تو چلنے چکن کی جو ہے نا میری نیشن ریڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے سپائسز جو ہے میں نے ایڈ کر دی ہیں تو اس کے بعد میں اس میں جو ہے نا بٹر ایڈ کروں گی بٹر آپ جو بھی مطبع کچھ بھی جو ہے نا لینا چاہے گھی اوائل جو بھی آپ یوز کرنا چاہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے نا لسنے درک کا پیسٹ کریں گے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بٹر ایڈ کریں گے اور لیمن جو ہے نا میں نے دو لیے ہیں آپ اگر ان کا سائز تھوڑا ٹھیک تھا اور اس لئے میں نے ان کو دو لے لیے ہیں اگر نورمل سائز تھوڑا آج تھوڑے چھوٹے ہوں تو پھر آپ فور بھی لے سکتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا لیمن جوس میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ تقریباً مجھے لگتا ہے اور کافی جوسی تھے اچھے مطلب جوس سے بھرے ہوئے تھے کئی دفعہ ہوتا ہے نا لیمن کے اندر باہر سے بڑے یالو یالو سے اندر سے بلکل بھی جو ہے نا جوسی نہیں ہوتے ڈرائے سے ہوتے ہیں بہت یہ بہت زیادہ جوسی تھے تو اس لئے نا دو ہی کافی تھے تو ابھی یہاں پہ میں اس کو سارا جو ہے نا مکس کر لوں گی جو بھی سپائسیز ہیں ہمارا سارا مسالہ جو ہے نا تقریباً مکس ہو چکا ہے ابھی اس میں جو ہے نا میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون سویا سوس وینگر اس لئے نہیں کیونکہ اس کے جو ہے نا لیمن میں نے ایڈ کیا اگر آپ کے پاس لیمن نہ ہو تو آپ اپشنلی وینگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر وینگر نہ ہو تو آپ لیمن ایڈ کر دیجئے گا اور یہاں پہ ابھی جو ہے نا اس کو اچھے سے مکس کر کے تو چکن کو اس میں رکھ کے چھے سے چکن کو جو ہے نا مرینیٹ کر لیں گے تو آپ ہاتھوں کو پہلے اچھے سے گریز کر لیں اس سے جو ہے نا وہ ہاتھوں پہ بعد میں جو مرچی سی لگتی رہتی ہے جلان ہاتھوں پہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگی ٹرائے کر کے دیکھیں گے تو بس یہاں پہ ابھی جو ہے نا اپنے چکن کو اچھے سے سارا کوٹ کر دیں گے اس کے جو کٹ لگے میں ان کے اندر مسالہ جو ہے نا اچھے سے فیل کر دیں گے تاکہ جو اندر سے جو ہے نا ایک دم پھیکا پھیکا سا نہ لگے تو اس کو جو ہے نا تقریبا ہم نے تو رات کو تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تک بنایا تھا تو اس لئے اس کو کافی اچھا ٹائم مل گیا تھا میرینیشن کا اور چکن کو جتنا زیادہ اچھا ٹائم ملے نا میرینیشن کا اتنا اچھا اس میں فلیور آتا ہے اور اتنا اچھا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے کچھ حالو کٹ کر کے تو وہ اسی مسالے میں کوٹ کر کے تو اس کو اچھے سے فل کر دیا تھا اور اب ہم اس کی باندھیں گے ٹانگیں تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے بس اس کے بعد جو ہے نا اس کو تقریبا میں نے اس کو چھے سے سات آٹھ گھنٹے تو یہ تقریبا اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں جو ہے نا رکھا تھا اور میں نے دوسری ڈش میں شفٹ کر لیے کہ اسی میں جو ہے نا مجھے بعد میں اس کو سٹیم وغیرہ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد جو ہے نا چکن وغیرہ میرینیٹ کرتے کرتے تقریبا ووش وغیرہ کرتے سب کچھ کرتے دو ڈھائی بچ گئے تھے تو بچوں نے جو ہے نا ناشتہ ہی کیا ہوا تھا تقریبا آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے کا تو اب بچوں کو جو ہے نا بھوک لگ گئی تھی تو پاستہ پڑا تھا ویجیز بھی گھر پہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلے بچوں کو پاستہ بنا دیتی ہوں اور یہ پاستہ جو ہے نا میں بلکل بھی نہیں بنا رہی میرے ہزبنڈ بنا رہے ہیں پر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا سب سے زیادہ کام جو ہے نا اس میں میں نہیں کیا یہ لے کے ہو وہ سپائسیز لے کے ہو یہ وہ لو تو اس طرح بس جو ہے نا تو یہاں پہ بھی جو ہے نا سبنڈ جو ہے پاستہ بنا رہے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا ویجیز کو تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے لسن ریزر کو تھوڑا سا براؤنڈ کیا ہے پھر سویا سوس ایک ٹیبل سپونڈ چیلی سوس ایڈ کیا ہے اس کے بعد وینیگر ایک ٹیبل سپونڈ کے قریب ایڈ کیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں جو ہے نا اس میں ڈالیں گے گرین چیلی سوس اور یہاں پہ جو ہے نا ٹیبل سپونڈ کیچپ بھی ڈال دیں گے تقریباً مجھے لگتا ہے آہ 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 تری ٹو فور جو ہے نا ٹیبل سپونڈ ہوں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچی جو ہے نا ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی تقریباً ایک ٹیبل سپونڈ کے قریب پاسٹہ سوس کیونکہ پاسٹہ جو ہے نا بلکل مطلب تھوڑا سا ہی ہے تو اسی حساب سے جو اینا ایک یا ڈیڑھ کپ ہو گئے تقریباً تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے اس میں کالی مرچی ایڈ کر دیا ہے ساری ویڈیس کو اس مسالے میں جو اینا اچھے سے مکس کر دیں گے ساری ویڈیس کو مکس کرنے کے بعد اس میں جو اینا اپنا پاسٹہ ہیٹ کر دیں گے اس کو بھی پاسٹے کو بھی جو اینا چھے سے مکس کر لیں گے اس میں تاکہ اچھے سا کلر اور ساری ویڈیس اور سپائسز اس میں جو اینا پاسٹہ میں مکس ہو جائیں اس کو تھوڑی در اس کے ساتھ جو اینا پاسٹے کے ساتھ اور ویجز کے ساتھ پکائیں گے اس کے بعد ہم جو ہے نا اس میں ایک دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے ایک دو ٹیبل سپون سے تھوڑا کام بھی تو یہاں پہ ہم جو ہے نا ایک انڈا جو ہے نا وہ شامل کریں گے اور اس کو سائیڈ پہ جو ہے نا آپ کر لیجئے گا تھوڑا سا اس کو مطبع لاکت اس کو وہیں پہ پکا لیں گے اور پاستے میں جو ہے نا اچھے سے مکس کر دیں گے اور پاستہ جو ہے نا بہت ہی مطبع اچھا بنا تھا بہت ہی یمی ٹیسٹ تھا تو بس اب بھی جو ہے نا ہمارا پاستہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو بچوں کو جو ہے نا بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی تو پھر ہم نے ان کو جو ہے ساو کیا پاستہ جو ہے نا ہمارا آچکہ ہے بس آلمانسٹ یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے ہی چمچ چلائیں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا چیز ایڈ کریں گے چیز آپشنل ہی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور بس اس کو سرپ کریں اور یہ دیکھیں جی ہمارے پاستے کی فائنل لک اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور یہ اوپر جو گانش کی ہے یہ میونیز ہے تو اس سے اور یہاں پہ جو ہے نا چکن کو میں نے جو ہے نا پتیلے میں رکھ کے سٹیم کر لیا تھا اور اس چیز کا سوری میں ویڈیو کلیپ لے نہیں پائی کیونکہ میں بیزی تھی اور ہزبن نے جو ہے نا بنایا انہوں نے تھا اس لئے جو ہے نا انہوں نے کر دیا اور وہ بھی بھول گئے اس کا آنا ویڈیو کلیپ نکالنا تو بس جو ہے نا چکن کو تقریباً ایک گھنٹہ لگا تھا سٹیمر میں نا میں نے پتیلے میں اس کو سٹیم دیا تھا اور آلو بھی ہمارے ہو چکے تھے بس اس کے اوپر اچھا سا ایک جو ہے نا کلر دینے کے لئے براونش براونش تو بس اس کو تھوڑا سا فرائے کیا تھا آلووں کو بھی اور جو ہے نا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا چارٹ مسالہ سپرنکل کیا لیمن سکویز کیا اور بس یہ ہمارا چکن بروس جو ہے نا وہ ریڈی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا میں نے اس کو سرف کیا تھا جو ہے رائیتہ اور تیپ دینے اور ہری مرشی کا اور بس ساتھ میں نان تھے اور جب ایسی چیز بنے تھا پھر کالڈرنگ تو لازمی ہے تو بس ساتھ میں جو ہے نا کالڈرنگ تھی اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارا بروس جو ہے نا ایک دم سے ریڈی ہے تو بس یہی پہ آج کی وڈیو کو جو ہے نا اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو وڈیو اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو فر وچنگ